حضراء اکرام، پارلیمانی ریپریزنٹیشن، ایم پی ایز، سینئر گروکرسی، خاصم خاص آج کی اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ڈیفرنٹ ریلی کے شرکہ جنہوں نے شاید عملی طور پر حضر صحیح طریقے سے آج کشمیر ڈے منایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پنڈال میں موجود آج کس پروگرام میں اپنی اگجیدی اور اپنے خواہشات اور جذبات کا اظہار اپنی پارٹسپیشن میں آکے در کرنے والے شرکہ، خواتین و حضرات، الیکٹرونک میڈیا، السلام علیکم ہم یقینی ہر سال کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی اہم دن ضرور مناتے ہیں شاید اس دن کے نسبت سے کبھی کبھی ہم بہت ایموشنل بھی ہوتے ہیں، ہماری وابستگی بھی بڑی قریب ہوتی ہے لیکن بہت دفعہ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو انسان اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور دنیا میں یا خمسم اپنے خطے میں یا اپنے علاقے میں یا اپنے صوبے میں اپنی اگجیدی کسی ایک خاص ایشو کے حوالے سے منسلک کرتا ہے آج کا دن ہم اسی اعتبار سے پوری پاکستان میں، پوری خطے میں، پوری دنیا میں اس حوالے سے اس کو جاگر کرتے ہیں کہ بار بار دنیا کو ہم یہ باور کرائیں کہ شاید اکانومی میں ایک ملک بہت زیادہ آگے ہو شاید اس کی کوورٹ ٹیکنالوجی میں بھی زیادہ ہے شاید اس کا جی ڈی پی گروت ہو، اس کی ڈیموکریسی ہو یا دنیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ اس کی جو سوشو اکانومک ریلیشنشپ ہے اس سب چیزوں میں شاید وہ بہت مضبوط ہے لیکن کیا دنیا کے یہ سارے چیزیں یہ ساری اخلاقیات کو ختم کر دیتی ہیں کہ اگر کوئی ملک اپنی ان سب طاقتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقیات کو ختم کر دے اور کیا دنیا ایسے تعلق قائم کر سکتی ہے آج کے دور میں یا نہیں یہ ہمارا وہ سوال ہے جو آج کے دن کے نسبت ہم پورے عالم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ کسی طرح کا واقعہ ماضی میں چلا جب جرمنی اپنے ایک پاور کے پیک پہ تھا اور ایک شخص جس کو آج جس کا نام شاید فوراں دنیا میں اگر آپ کسی مجلس میں کسی محفل میں لے بھی لیں بہت سارے دنیا کے رولز ایسے ہیں کہ شاید آپ پہ کوئی پابندیہ بھی لگ جائیں ہٹلر کا نام ترقی کی نسبت میں وہ بھی بہت آگے جا رہا تھا اپنے ملک کو ترقی دے رہا تھا جرمن سوسائٹی کو آگے کی طرف لے جا رہا تھا لیکن کچھ غلطیاں اس سے ایسی ہوئیں جس کو دنیا نے ایکسپٹ نہیں کیا اور آج کا دن ہے اس کے حوالے سے دنیا میں پروگرامز بھی ہوتے ہیں اور اس چیز کو بڑے نیگٹیولی اور ماضی کا ایک ایسا تاریخ سے سیاہ تاریخ دن مقرر کیا جاتا ہے اور اس پر بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور آج تک دنیا میں ہو رہی ہیں تو ہمارا سوال دنیا کے انہی عالمی طاقت اداروں سے ملکوں سے ان سب سے بھی ہے کہ اگر اس طرح کا ایک جبر اور اس طرح کا ایک ظلم ماضی میں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ آج اسی نسبت کی کسی ایک چیز کو آپ کسی اور نظریہ سے دیکھ رہے ہیں کیا یہ ایک ایسا تضاد ہے جو عالمی دنیا میں بڑے بڑے اداروں میں موجود ہے جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے ساتھ اقتصادیت بہت اچھی ہے کسی ملک کے ساتھ ان کی پارٹسپیشن پولٹیکل افیرز میں بہت اچھی ہے شاید ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے وہاں ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں تو ہم ایک بہت بڑے پہلو کو جو پچھلے تقریباً ستر سال سے کسی خطے میں چل رہا ہو اس کو اگنور کریں اگر یہی عالمی دنیا کا ایک پالیسی ہے تو پھر اس کو بڑا کھل کے واضح ہونا چاہیے تاکہ پھر اس خطے کے ممالک وہ لوگ پھر اپنی جگجیتی اور اپنی جدوجیت کے حوالے سے پھر اپنا نظریہ خود ایک بنا لیں پھر یہ نہ ہو کہ آنے والے دور میں اگر کسی اور ایسے ملکی اوپر کسی اس طرح کے اثرات آئیں تو یہ ساری طاقت اسی سمت جس طرح ماضی میں انہوں نے کیا اس طرح کا نشانہ کسی اور ملک کو بنائیں جہاں وہ آج بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نہیں کر رہے لیکن دنیا میں ایک ایسی قوتیں بھی ہیں جو آج بھی فوراں ملکوں میں ہیں ادارے ہیں ملک ہیں وزراء ہیں پالیمان ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں ایک آواز اٹھے گی اور ہم نے احالیہ میں اس کی مثال امریکہ کی الیکشنز میں بڑا عام طریقے سے دیکھا ٹرم کی مثال بودی سے بڑی کوئی بہت مختلف نہیں ہے لیکن آج امریکہ کے اندر ایسی مثال بھی قائم ہوئی جہاں انہوں نے ایک حد پار کر کے اس کی پارٹی نہیں ہے اس نے انفرادی طور پر اگر کچھ ایسے اقدام لیے تو امریکہ کے ملک نے اس کے سسٹم نے ایک بہت بڑا سٹانس لیا اور شاید یہ دنیا کا پہلا صدر ہوگا امریکہ جو سیکنڈ امپیچمنٹ کی طرف جا رہا ہے اگر اسی طرح کے میار کو ہم نے قائم رکھنا ہے دنیا کے انصاف کے لیے پھر وہ میار ہر علاقے کے لیے ہونا چاہیے ہر خطے کے لیے ہونا چاہیے لیکن شاید کبھی کبھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جب تک ان کا اصل چہرہ نظر نہیں آئے کچھ واقعات کی وجہ سے مجھے اور آپ اس کا پتا نہیں چلتا ٹرم کی صورت میں ہم نے دیکھا لیکن مدی کی صورت میں ہم نے بہت واضح دیکھا کہ ایک ایسی سیاست جو کئی دیائیوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں بہت ساری اور سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جو ایک نظریہ رکھتی ہیں بہت بیلنس نظریہ رکھتی ہیں لیکن بیجی بے کے اندر یہ جو ایک گروپ نکلا ہے جس کا منشور صرف ان پہلوں کی وہ پر ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ذہن کو کسی نہ کسی ایک خطے میں یا اپنی سیاست پر اپنے ملک میں جمع دینا ہے مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے ہیں لیکن ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے بہت سارے ایسے اسلامی پارٹیز ہیں نظریات ہیں کیا ایک انسان یہ کہے کہ جی پاکستان میں بھی تو ایسے بہت سارے گروپس ہیں جو اسلامی حوالے سے بھی اپنا نظریہ رکھتے ہیں تو بالکل رکھتے ہیں لیکن وہ نظریہ آپ پوری قوم پر سلط نہیں کر سکتے آپ کی وہ فورنگ پولیسی نہیں بن سکتی آپ کا وہ منشور نہیں بن سکتا تو وہ منشور جو شاید بہت سارے ستر اسی سالوں سے پک رہا تھا آج اپنی اصل صورت میں جب نکلا ہے تو اس پارٹی کے حوالے سے اس ذہنیت کے حوالے سے بہت سارے عقائق اس نے کھول کے سامنے رکھیں اور میں سمجھتا ہوں برشتان کے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان اور دنیا میں جدرے بھی انصاف پسند لوگ ہیں کہ آج کے اس دور میں کم از کم ان چیزوں کی گنجائش کہیں نہیں ہونی چاہیے اور ہم اپنی اپنی آواز صرف پانچ تاریخ کے حوالے سے نہیں اٹھائیں گے بلکہ جہاں موقع ملے گا بلوچستان نے یہ ذمہ داری صرف اس لیے پوری نہیں کی کہ آج کا ایک فنکشن ہے یقینی طور پر آج کا ایک فنکشن ہے اور ان فنکشنز کے تھرو ہی ہم اپنا میسج بھیجتے ہیں آج کا یہ پروگرام نہ ہوتا تو اپنے بڑے جذبات انداز میں اور اپنے اندر کی بات جس طرح سے دنش کمار صاحب نے میڈم بشنار نے بلال نے اور باقی لوگوں نے جو پیش کیا خوصہ صاحب نے کیا بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ آج اس کو پیش کر رہے ہیں یہ ہمارا وہ ایک پیغام ہے جو ہم بار بار دنیا کو باور کراتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بار بار باور کراتے ہیں کہ ہم نے ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے ملک کی حیثیت سے صوبی کی حیثیت سے ہر اس کام میں اپنا ہاتھ رکھنا ہے ہر اس چیز میں اپنی ایک میند کرنی ہے جو کسی ایک انصاف کے حوالے سے یا کسی جدوجہد کے حوالے سے کسی قوم کے لیے کسی علاقے کے لیے بہت ضروری ہو سو آج کا دن یقینی طور پر یہ وہی دن ہے جہاں آپ سب نے اپنی اس یکجہتی کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان کے بہت سارے ازلامیں مختلف ریلیوں کے صورت میں لوگوں نے اپنی محبت کو کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو آج شو کیا ہے یہ اس بات کی ایک زمانت ہے کہ ہم اس جدوجہد میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ تک رہیں گے جب تک کہ دنیش صاحب و ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ ہم وہاں بغیر کسی ویزا کے چائے بھی گیا ہے خواتین و حضرات ایک قوم اور ہر انسان اپنی ذمہ داریوں میں ایک اپنا عملی طور پر کردار ادا کرتا ہے چاہے اس کی کتنی بڑی حیثیت ہو یا نہ ہو ہر انسان اپنے آپ میں ایک قوت رکھتا ہے اور اپنی ایک آواز رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری کسی بات سے میری کسی پیغام سے میری کسی بیان سے میری کسی ریلی میں جانے سے یا شاید میں اکیلہ ایک جنڈا لے کے بھی کھڑانا ہوں کہ میری شاید کوئی حیثیت نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم سب چاہے ہماری تعداد بہت زیادہ ہو یا کم ہو ہماری قوت بہت زیادہ ہو یا کم ہو ہمارے فالورز بہت زیادہ ہو یا نہ ہو ہمیں آج کے دن کے حوالے سے ہر فورم پہ ہر کسی نہ کسی فورم پہ اپنا ایک پیغام کشمریوں کے لیے اس جدوجید کے حوالے سے انڈیا کے اس ظلم کے حوالے سے کسی نہ کسی فورم پہ ضرور شیئر کرنا چاہیے اور میں امید رکھوں گا کہ ہم اس چیز کو زندہ رکھیں گے اور اس کاروان کو بڑھائیں گے تو یقینی طور پہ ہم ایک بہت بڑا پیغام سب سے پہلے تو اپنے کشمری بھائی بہنوں کو گزرگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ کی آواز صرف وہاں تک محدود نہیں بلکہ ہم اس ذمہ داری کو بھی آپ کے لیے پورا کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ایک پڑوسی کے حیثیت سے ایک بھائی کی حیثیت سے ایک بہن کی حیثیت سے ہمارے جذبات اس لیول کے شاید نہ ہو جس نے آپ کے ہیں لیکن ہم اپنی اس کمزور کوشش میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے آخر میں میں آخر میں اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سیاسی حوالے سے بھی اس جدوجہد میں بار بار حصہ لیں اور اپنی پارٹی کے حوالے سے بلوشتان آبامی پارٹی نے جس طرح آپ کو دنیش کمار صاحب نے کہا کہ ایک بڑی محنت کی اور ہم نے اس سارے جدوجہد میں اپنا ایک چھوٹا سا حصہ شامل کیا ہم انشاءاللہ اس کو ہمیشہ جاری رکھیں گے اور میں آج کے نسبت سے دعا گا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنا ایک خاص کرم رکھے ان گھرانوں پہ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اتنے عرصے میں شہید ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک بہت انہوکے انداز میں جو ایک ظلم کیا گیا اس کے حوالے سے اور جو موجودہ سوری تحال میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے ان پہ اپنا خاص کرم بھی رکھے اور اس جدوجہد کو اپنے ایک ایسے انجام تک پہنچائے کہ وہ اس ظلم سے آزاد ہوں اور ایک کھلی فرد